موسیقی ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور امتِ مسلمہ کی پردانشی میری ماں اور بہن آج کے اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس میں میں جس موضوع کے متعلق آپ سے گفتو کروں گا وہ معضو ہے اخلاقِ نبوی اور آج کا مسلمان اخلاقِ نبوی کیا ہے آج ہم اور آپ یہاں مل کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اخلاقِ نبوی کیا ہے اور انہوں نے ام المؤمنین حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا ما کانا خلقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ام المؤمنین ہمیں یہ بتلائیے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے آپ کا کردار کیا تھا تو جواب میں ام المؤمنین حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کانا خلقُہو القرآن کی نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق القرآن پورا قرآنِ مجید اللہ اتبر نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے ان کے کردار کو پہچاننا ہے تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مطابق قرآنِ مجید کی تلاوت کرنی ہوگی اس کو سمجھنا ہوگا اس میں غور و فکر کرنا ہوگا قرآنِ مجید سرابہ کا سرابہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ تو آئیے قرآنِ مجید سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا قرآنِ مجید ہم کھولتے ہیں سورة القلم کی تلاوت کرتے ہیں وحبر اللہ رب العالمین نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نون قسم ہے قلم کی وَمَا يَسْطُرُونَ اور قسم ہے ان چیزوں کی جو وہ لکھتے ہیں یعنی فرشتوں جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ کے لئے تو وہ عجر رکھا گیا ہے آپ کے لئے وہ انعام رکھا گیا ہے غیر ممنون جو کبھی قدم ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عظیم اور سنیے قرآنِ مجید کی زبانی نبی تو وہ ہیں لَأَلَى خُلُقٍ عظیم جو سب سے بڑے سب سے عظیم اخلاق کے منظر پر پائز ہیں اللہ ہوا قبر اتنی سی بات بتانے کے لئے اتنی سی بات بتانے کے لئے رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی اور قلم سے لکھنے والی تحریروں کی قسم کھائی اور ساتھی ساتھ وَإِنَّكَ تَعقید کے ساتھ یہ فرمایا کہ نبی وہ ذات ہے جو عظیم اخلاق پر بڑے کردار پر فائز ہے بڑے کردار والا ہے آئیے مزید دیکھ لیتے ہیں کون سا اخلاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ قرآن مجید نے اتنی ساری تاقیدوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ نبی بلند اخلاق پر فائے تب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں سورة التوبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس پر پہنچتے ہیں تو رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اخلاق کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رسول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عاندتم حریص عليكم بالمؤمنین نراؤخ الرحیم اصروں کائنات والو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے ایک ایسا پیغمبر آیا ہے عزیز عليه ما عاندتم اسے بہت ہی دشوار گزرتا ہے اسے بہت دشواری ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تمہارے نقصان کی وجہ سے اس کا دل تب اٹھتا ہے حریص عليكم بالمؤمنین رعوص الرحیم اور وہ تمام چیزیں جو ایک مومن کے لیے تمہارے لیے آسانی کا باعث ہوتی ہے تمہارے لیے نرمی کا باعث ہوتی ہے اور تمہارے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے حریص علیکم ان چیزوں کا حریص ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق انہی دو چیزوں میں ہیں کائنات کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے نبی تڑپ اٹھتا ہے اور کائنات کو جن چیزوں سے فائدہ پہتا ہے نبی اس کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ اکبر یہ ہے نبی کا اخلاق لہذا اسی اخلاق کے پیش نظر ایک مسلمان کو ایک مومن کو ایک مومن عورت کو ایک مومن نوجوان کو ہر حال میں ایسا کردار پیش کرنا چاہیے ایسا اخلاق پیش کرنا چاہیے کہ جس اخلاق سے کائنات کو فائدہ پہنچے اور جس اخلاق سے کائنات نقصان سے بچ جائے یہی کردار ہمارا ہونا چاہیے اخلاق نبوی کی روحی ہے اور جب مزید مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کو تو اللہ رب العالمین سورة الانبیاء کے اندر آیت نمبر ایک سو سات کے اندر اشانت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے حق میں رحم دل بنا کر بھیجا ہے وہ نبی ایسا نبی ہے کہ ساری کائنات کا درد جس کے جگر میں اللہ وآلہ یہ نبی کا اخلاق نبی کے اخلاق کی تین ہی بنیاد ہیں نمبر ایک اس کے دل میں پوری کائنات کے لیے رہے ہیں نمبر دو وہ کائنات کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے نفرت کرتا ہے طلب جاتا ہے اور تیسی چیز یہ ہے کہ کائنات کو جو چیز فائدہ پہنچاتے ہیں اس کا وہ خواہش مانگ ہوگی اور اگر قرآن مجید اور پڑھیں گے تو بے شمار آیات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو بیان کیا گیا ہے آپ کی عصوے کو بیان کیا گیا ہے اور رب العالمین نے تو رحمت کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے عصوہ اور نمونہ بڑھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں اللہ رب العالمین سورة الاحزاب آیت نمبر اکیس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن كان يرجو اللہ فالیوم الاخر والیوم الاخر وذکر اللہ اللہ کثیر اور سنو کائنات کے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے ایک بہترین آئیڈیل ہے ایک بہترین کردار ہے ایک بہترین کردار ہے لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر ہر الشیط کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے والیوم الاخر اور اس دن کا خواہش من ہے کہ جس دن تمام اعمال کا حساب ہوگا جس دن تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا وذکر اللہ کثیر اور جو اللہ کا بکسرت ذکر کرتا ہے بکسرت اسے یاد کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ایک بہترین اسوار کیا تھے نبی کے اخلاق آئیے ایک حالی سے رسول کی روشنی میں دیکھ لیں جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ سلم گھبرا جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے گھبرا گھر میں آتے ہیں حضرت خدیجہ علی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنکتے ہیں اور کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی لقد خشیت علی نفسی اے خدیجہ مجھے اپنی جان پر خدشہ ہے مجھے اپنی جان کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں برباد نہ ہو جاؤ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے جواب میں کہتی ہے اور جواب سنئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھئے فرماتی ہے کل لا واللہ ما یخزیک اللہ ہو نہیں سکتا قسم ہے رب العالمین کی رب تمہیں کبھی رسوہ نہیں کر سکتا رب تمہیں کبھی بھی برباد نہیں کر سکتا کیوں برباد نہیں کر سکتا کیوں تبا نہیں کر سکتا اس لیے کی آپ بلند اخلاق کے مالک ہے انہ لتوصل الرحیم اس لیے آپ برباد نہیں ہوں گے اس لیے آپ کائنات کو آپ ملانے کا کام کرتے ہیں رشتہ داریوں کو جڑتے ہیں لوگوں کو ملانے اور جڑنے کا کام کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی کا سب سے بڑا اخلاق یہ تھا کہ پوری کائنات کو جڑنے کا کام بندوں کو رسے جڑنے کا کام کیا اور بندوں کو آپ جڑنے کا اللہ اور دوسرا کیا اور رب العالم آپ کو زائے نہیں کر سکتا اس لیے زائے نہیں کر سکتا کہ آپ صلاح رحمی کے ساتھ ساتھ بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں کسی کے پاس کوئی بوجھ ہوتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں شر کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں کفر کا بوجھ اٹھا ہوتا ہے اس کے بوجھ کو اپنے کاندوں پر کھا لیتے اللہ خبر دوسرا اخلاق معلوم ہوا کہ ہمیں دوسروں کی فکر کرنی چاہئے دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہئے بلکہ دوسروں کی بوجھ کو اٹھانے وارہ اور آگے فرمایا وَتَقْسِبُ المعدوم اور رب تمہیں کیسے بار برباد کر دے گا یوں ہی کیسے زائے ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کی صفت یہ ہے وَتَقْسِبُ المعدوم تم ان لوگوں کے لئے کماتے ہو ان لوگوں کے لئے روزی مہیا کرتے ہو المعدوم جو بے روزگار ہے جو رزق نہیں کماتے مجبور ہے بے بس ہے لاچہ رہے ان کی مدد کرتے ہو ان کی لئے کماتے اور چوتھی چیز تیجی وَتُقْرِضَیف رب تم میں کیسے زائے کرے گا تم تو مہمان نوازی کرتے ہو مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہو خواب و دشمن ہو خواب و دوشت ہو رشتے دار ہو جاننے والا ہو پہچاننے والا ہو یا غیر ہو کوئی بھی ہو وَتَقْرِضَیف تم مہمان نوازی کرتے ہو مہمان نوازی میں پیچھے نہیں اور آخری چیز اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور آپ ہر محاذ پر وہ محاذ جو حق و بادل کا محاذ ہوتا ہے وہ محاذ جو حق و نحق کا محاذ ہوتا ہے ہر اشتر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو جو حق کے لئے کھڑا ہوتا اللہ اکبر آج کون ہے سماج و معاشرے میں جو حق کے لئے آواز برم کر یہ نبی تھے یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ نبی کی ذات تو وہ تھی ان کا کردار یہ تھا یہ ہر اشتر کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو حق کے لئے کھڑا ہوا ہے دشمن ہو دوست ہو جاننے والا ہو پہچاننے والا ہو حق پر ہے تو نبی کی ذات کا کردار یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ پانچ چیزیں ذکر کرنے کے بعد حضرت ختیج رضی اللہ تعالی عنہ تعالی اللہ کبھی رسمان نہیں کر سکتا کبھی برباد نہیں کر سکتا آج اسی کردار کو اسی اخلاق کو ہم نے نہیں اپنا ہے تو آج پوری کائنات کا جائزہ لے لیجئے مسلمانوں کے کسی بھی خطے اور علاقے کا جائزہ لیجئے کس کس انداز میں ظلیل ہو رہے ہیں کس کس انداز میں رسوہ ہو رہے ہیں وجہ صرف یہ ہے یہ جو پانچ اخلاق نبی رحمت کے بنیادی اخلاق تھے مسلمانوں نے ان اخلاق کو چھوڑا نہ تو رشتے داری کو جوڑتے ہیں نہ کسی بوجھ اٹھاتے ہیں نہ کسی بے یہ حقیقت ہے اور غور کرنا پڑے گا اگر واقعی نبی رحمت سے سچی محبت ہے تو ان پانچ اخلاق اور کردار کو مسلمانوں کو اپنا نہ ہوگا اور جس دن مسلمانوں نے یہ اخلاق اپنا لیا ان اخلاق کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا یاد رکھے کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کے قدم گوشی کریں یہ میرا تعویٰ ہے یقین کے ساتھ نبی سے محبت نہیں کرتی اور آئیے ایک واقعہ میں کہہ کر اپنی بات خدم کروں گا نبی سے محبت کیا ہوتی یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب جب میں نے یہ واقعہ پڑا ہے اور میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں جب جب میں نے یہ واقعہ پڑا ہے گھنٹوں میری آخوں سے آسو جاری جائے میرے آخ سے آسو تھمتے نہیں تھے یہ واقعہ جب سے میں نے پڑا ہے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہوں میرے اندر نبی رحمت سے محبت کیے کرن بھی میرے دل کے اندر موجود نہیں چلیے میں لے کے چھتا ہوں آپ کو چلیے تاریخ میں لے کر چھتا ہوں آسے تقریبا ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی تاری ایک نام آپ کو نظر آئے گا حضرت خبیب بن عدی یاد رکھیں صحابہ اکرام نے جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے محبت کی تو یہ یوں ہی محبت نہیں تھی کہ نبی نے اعلان کر دیا محبت ہو گئی وہ کردار پیش کیا تھا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کہ صحابہ اکرام آپ کے ایک اشارے پر جان مشاور کرنے کے لئے تیار رہے ایسے سے نوجوانوں کی تاریخ پر ایک نام ایسے ہی جان ساروں میں ایک نام آتا ہے حضرت خبی بن عدی کیا نام ہے حضرت خبی بن عدی کفار مکہ نے پکڑ لیا دھوکے سے پکڑ لیا اور لے کر چل رہے ہیں گور سے سنیے گا اور اپنی محبت لے جایا جا رہا ہے قتل گہ کی طرف بچے بھی ہیں بڑھے بھی ہیں عورت بھی ہیں جوان بھی ہیں سب چل رہے ہیں لے جایا گیا مقتل کی طرف اور سولی سے لٹکا دیا گیا اس مسلوم صحابی کو اور جب لٹکایا گیا تو صرف ایک بات کہی گئی میرے نوجوان وزرہ غور سے سنو اور دیکھو کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سے کس انداز میں محبت کی ہے کہا گیا حضرت خبیب بن عدی سے کہ اے خبیب صرف اتنا چاہتے ہیں ہم کہ اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دو صرف کہنا ہے زبان کو صرف حرکت دینی ہے اور کیا کہنا ہے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کی جگہ محمد ہو جائے اور آپ کو نجات مل جائے اللہ اکبر کیا کہا آپ کی جگہ محمد ہو جائے اور آپ کو نجات مل جائے جس طرح سے آپ سولی پر چڑھے ہوئے ہیں اس سولی پر تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم آجائے اور تمہیں نجات مل جائے اللہ اکبر اس مظلوم صحابی کا جواب سنئے اور کہتے ہیں اللہ 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 ما احب ان اکون فی اہلی و مال و ولد و ان محمد تشوک شوق تم تو اس کی بات کرتے ہو میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں آرام سے بیٹھا رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ و باؤں میں کھٹا بھی چھپ جائے کیسی محبت تھی اٹھ کی اتنی بات کرتے ہو میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و کے مبارک باؤں میں کھٹا بھی چھپ جائے اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے تاریخ نے منظر دیکھا بیڑ اچھے بھی چھلاتے ہیں عورتے بھی چھلاتے ہیں جوان بڑھے بھی چھلاتے ہیں اقتلو اسے قتل کر دیا جائے اسے مار دیا جائے اور تاریخ نے منظر بھی دیکھا کہ ایک جیتے جاکتے انسان کو ہاتھ کو بھی کٹا گیا پیر کو بھی کٹا گیا جسم کے ایک ایک صحابی نے اپنی زبان سے کلمہ بھی نہیں نکالا آسمار کی طرف نگا دوڑائی اور کہا اللہم احس ہم عدد وقت لهم بجد وَلَا تُغَادِر مِنْهُمْ اَحْدَا اے اللہ تُو گواہ گو جانا اے اللہ تُو ان تمام لوگوں کو شمار کر لے ان تمام لوگوں کو گل لے اور ہر کسی لگائیے اپنی محبت کا کیا محبت کی ہے ہم نے یہ وہ مظلوم صحابی کہ نبی کے لئے اپنی ہاتھوں کو بھی کٹوایا اپنے پیروں کو بھی کٹوایا حتیٰ کی اپنی جان بھی دیتی اور یاد رکھیں مسلمان نوجوانوں کا کردار یہ تھا کہ ان کی زندگی بھی مثالی ہوتی تھی اور ان کی موت بھی مثالی ہوتی یہ صحابی دنیا سے جا رہے ہیں جس کی زندگی مثالی تھی اور جب موت بھی آئی تو یہ جا رہے ہے لیکن ایک دوسرا نوجوان تیار ہو رہا ہے اللہ اکبر اور ایک ایسا نوجوان ان کی موت کے بدلے میں تیار ہوا جسے تاریخ نے سعید ابن عامر کہا اور جس کے بارے میں تاریخ نہ نکا سعید ابن عامر رجل اشتر آخرت بالدنیا وآثر اللہ ورسوله على سواہما کہ سعید بن عامر یہ وہ نوجوان تاریخ تھا جس نے دنیا بیچ دی دنیا بیچ دی آخرت دنیا بیچ کر آخرت کر اور آج ہمیں نبی کی محبت بیچ بیچ کر دنیا خرید رہی اللہ وآثر اللہ ورسوله على سواہما اور یہ وہ نوجوان تھا سعید بن عامر جس نے کائنات کی تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجی آج ہم بھی نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری بغاوت سورت کے سرو ہونے سے شروع ہوتی ہے اور یہ بغاوتوں کا شرسلہ تھمتا نہیں ہے یہ بغاوتیں سورت کے غروب ہونے تک اور رات کے آ جانے تک ہوتی رب کا منادی پکارتا ہے آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم اس کان پر لبیگ نہیں گئتے یہ تو وقت کی بات ہے لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی آواز پر اپنے پیروں کو کٹوایا اپنے ہاتھوں کو کٹوایا اپنی جان بھی نشاور تھے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دیں اور آپ کا جو اخلاق تھا انسانوں کو اس کے حقیقی رب سے جوڑنے کا جو اخلاق نبی رحمت نے ہمیں دیا ہے اسے اپنا لیں بن کے دکھائیے ایسا نوجوان خوبی بن عدی جیسا جوان بن کے دکھائیے حضرت سائی بن عامر جیسا نوجوان بن کے دکھائیے کہ پیٹ میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن پوری دنیا پر حکومت کی کھانے کلپیٹ میں کچھ نہیں تھا کاری دنیا پر حکومت کر رہے اللہ حکومت لہذا نبی کا پہلا اخلاق یہ ہے دوسرا اخلاق نبی کا یہ تھا کہ لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے تھے انسانیت کے بوجھ کو اٹھا لیتے نمبر تی جو نہیں کما پاتے جو بے روز کار ہے ان کی مدد کریں اسی طرح مہمان نوازی کریں حق تل امکان جتنی کوشش ہو مہمان نوازی کریں اور آخری اخلاق جو نبی رہمی صلی اللہ سلام کا یہ تھا ہر معاملے میں جب حق آ گیا تو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ساتھ دینے کے لئے کھڑے ہو جائیے اور وہ نبی جس نے عورت کو یہ مقام دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن وہ نبی جب آیا تو تاریخ پلڑ گئی تحضیب پلڑ گئی اخلاق پلڑ گئے وہ قوم جو انسانوں کو بچوں کو زندہ درگور کرتی تھی وہی لوگ آخری وقت میں بچوں سے اپنا رشتے گنوا رہے تھے بچوں کو پاننے کے لئے گزاری سے کر رہے تھے آج اسی ہندوستان میں بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ مطابق اپنی زندگی گزارے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حقیقی اخلاق کو اپنانے کی اور اسے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین